اسلام علیکم میں ہوں عارس بن امین آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلوگ ویڈ محسن پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاوال بھٹو زرداری صاحب نے آج سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں مختلف پہلو ڈسکس کیے مختلف امور پر بات کی خاص طور پر انہوں نے جو جریچری سسٹم ہے ہمارا اس کے اوپر آئین کے میں امینڈمنٹس کے اوپر بات کی ایک بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کہی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم آئینی عدالتیں بنا کر رہیں گے اور لا کر رہیں گے آج ان تمام موضوعات پر یا جو بھی ٹاپکس انہوں نے ڈسکس کیے ان پر بات کریں گے محسن رجل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم آپ خیریت سے ہیں والیکم سلام سر اللہ کا بڑا کرم ہے ہم ڈیٹیل میں تو سر جائیں گے جو چیئرمن پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو باتیں کی ہیں لیکن پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آرڈینس کو یہ بتا دیں کہ آئینی عدالتیں کیا ہوتی ہیں اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اس سے بھی زیادہ کہ آئینی عدالت کیا ہوتی ہیں بلاول بھٹو صاحب نے تو آج اس کو الابوریٹ بھی کیا ہے اس کی ضرورت پہ بھی انہوں نے ضرور دیا ہے لیکن آپ کو آپ کو جوسی کا مظاہرہ نہ کریں پاکستان کے اتنے اتنے بڑے دانشور پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی میڈیا پہ بھی اور عدالتوں کے اندر بھی جو اتنی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایک تازہ آواز جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آئی ہے کل ہی انہوں نے اپنی سالگرہ بھی منائی ہے لیکن انہوں نے پاکستان کی جو جمہوریت ہے اور پارلیمانی سسٹم ہے اس کو جو لاحق آوارض ہیں ایک تو انہوں نے اس کی بالکل ٹھیک ٹھیک نشاندہی کی ہے باقی یہ ہے کہ تمام سیاستدان اس وقت جس قسم کی صورتحال میں اپنے آپ کو ناخوشگوار صورتحال میں پاتے ہیں ایک تازہ ہوا کا جھونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آواز میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آج بہت ہوشمندی اور اکلمندی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس پہ فوکس کرنی کی ضرورت ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہر سیاستدان نے ہر سیاسی پارٹی نے پاکستان کے موجودہ سیاسی جو تصادم ہے اس میں ایک پوزیشن لے رکھی ہے لیکن انہوں نے این اس عالم میں جب ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے انہوں نے کچھ ایک تلافی پوزیشن نہیں لی سارے معاملے میں ایک الگ پوزیشن لی ہے وہ پوزیشن ہے جس پر آپ بات کر سکتے ہیں یہ تو انہوں نے تیہتر کے آئین کے دستور کے حوالے سے تیہتر میں جو پیپلز پارٹی نے آئین دیا ہے یہ تو انہوں نے اس کی سنٹرالٹی یا مرکزیت پر انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے تیہتر کا آئین اور متفقہ آئین پاکستان میں پہلی مرتبہ جو متفقہ آئین دیا گیا وہ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ پارٹی ہے اور دوسرا انہوں نے پاکستان کے عدالتی نظام میں ریسٹرکچرنگ یا جوڈیشل ریفارمیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کوئی اختلافی بات نہیں کی کہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس میں پیپلز پارٹی خود بھی ایک اتحادی ہے انہوں نے جو ایک ایفرٹ کی تھی جو ناکام ہوگی مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے اس میں بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی یسے بڑا حیران کونتا سر اس طرف انہوں نے بات نہیں کی حالانکہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب یہ معاملہ سارے کا سارا مولانا فضل الرحمان کی کورٹ میں چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی مصودہ گورنمنٹ نے فرام کیا ہے تو میں اس کو کلیتاً مسترد کرتا ہوں تو اس کے بعد وہ اس سے پہلے محسن نکوی صاحب وزیر داخلہ یہ حکومتی ترجمان کی طور پر وہاں پر گئے تھے آزم نظیر طارد صاحب بھی گئے تھے انہوں نے بھی جا کے مولانا فضل الرحمان سے بات کی ملاقاتیں الگ سے بھی ہوئیں جس میں شہباز شریف صاحب نے بھی ملاقات کی صدر زرداری نے بھی ملاقات کی تھی لیکن بالاخر یہ معاملہ جب کھٹائی میں پڑ گیا تو اس وقت بلاول بٹو صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک تو انہوں نے محبت کا اظہار کیا کہ یہ نیا نوجوان پیپلز پارٹی کا ریپریزنٹڈ ہے جو چہر میں آنے پیپلز پارٹی کا ایک تو انہوں نے ویلکم کیا دوسرا انہوں نے خود بھی ریلیف محسوس کیا کہ حکومت کی طرف سے جتنے بھی لوگ میرے پاس آ رہے تھے وہ جو بات مجھ سے منوانے کی کوشش کر رہے تھے بلاول بٹو صاحب وہ منوانے کیلئے نہیں آئے بلکہ انہوں نے یہ بات کی کہ ایک پیکج آپ بھی اپنا تیار کر کے دے دیں درافٹ ایک پیپلز پارٹی بھی دے دیتی ہے تو ان کوششوں کو ایک نئی تحریک یا اس پر ملا تھا تو لگتا یہی ہے کہ اس وقت شفٹ جو ہے یعنی فوکس جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے شفٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ اور اس کے تحادیوں اور عدلیہ کے درمیان جو کانفرنٹیشن ہو رہی تھی اس میں شفٹ ہو کے یہ فوکس جو ہے وہ بلاول بٹو صاحب یا پیپلز پارٹی کی طرف چلا گیا ہے ان تمام کوششوں کا نتیجہ بنیادی طور پر یہ نکلا کہ اس وقت آپ کو نہ شہباز شریف صاحب نہ ان کی حکومت کے جو وزیر اطلاعات ہیں یا وزیر قانون ہیں وہ فوکس میں نظر نہیں آتے پیپلز پارٹی اور بلاول بٹو ان فوکس ہیں پیپلز پارٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحادی گورنمنٹ جو ہے اس میں نون لیگ جو ہے وہ بیک سیٹ پہ چلی گئی ہے اور پیپلز پارٹی فور فرنٹ پہ آگئی ہے اب معاملہ کسی اور طرح سے دیکھا جائے گا لیکن اس کی ٹائمنگ آ جو انہوں نے سندھ بار اسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے پوزیشن لی گیا ایک تو میں نے وہ کہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی کشیدگی کے محول میں انہوں نے اختلافی نہیں الگ پوزیشن لی ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے لیکن انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ایجنڈا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہے جو نون لیگ کا تھا کہ ہم نے جوڈیشیر ریفارمز لانی ہے ہم نے سوپرا سپریم کورٹ ایک عدالت بنانی ہے جس کو وہ کانسٹیٹوشنل ایک عدالت کہتے ہیں کہ وہ بنانی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ عدالت تو بن کے رہے گی اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آٹھ میمبرز جو سپریم کورٹ کے بینچ کے تھے جنہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا کہ ہم نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ آپ نے عمل درامت کرنا ہے اس فیصلہ جو بارہ جولائی کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس فیصلے پر عمل درامت کرے نہیں کرتے تو اس کے کونسیکوینسز ہوں گے تو منصور علی شاہ صاحب جو کہ متوقع نئے چیف جسٹس ہوں گے آفٹر در ریٹائرمنٹ آف سٹنگ کازی فائزی عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں تو ایک بیان انہوں نے دیا کہ یہ اپنے الیکشن کمیشن نے اس پر پابندی اس پر لازم ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامت کریں یہ پوزیشن ادلیہ نے لے لی ہے جو نئے چیف جسٹس بنے جا رہا ہے یہ اس کی پوزیشن ہے اور شفٹ ہو گیا نون لیگ سے یہ آئینی اصلاحات کا عدالتی اصلاحات کا معاملہ اور بلاول بٹو صاحب کی طرف چلا گیا ایک پوزیشن انہوں نے لے لی ہے وہ پوزیشن کیا ہے کہ یہ سب جو آئینی عدالت ہے یہ بن کر رہے گی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے وہ اس پر فیصلہ عمل درامت کر کے رہے گا ایک انہوں نے دوسری طرف سے یہ پوزیشن اب بلاول بٹو صاحب نے یہ لے لی ہے کہ کسی کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے آئینی عدالت بن کر رہے گی اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا مطلب یہ بارہ جولائی والے فیصلے پر اثر انداز ہوگی نہیں بارہ جولائی والے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی وہ عدالتی ریفارمیشنز جو ہیں یا ریسٹرکچرنگ آف جوڈیشری جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس نیا اگر منصور علی شاہ صاحب بن بھی جاتے ہیں تو آئینی عدالتی جو ریفارمیشن کا یا جوڈیشل ری کنسٹرکشن کا جو عمل ہے اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کر لیتی ہے جو کہ ہو چکا ہے اب تو یہ ہے کہ عدالت کی طرف سے اس پر کوئی قدگن یا پابندی نہ لگا دی جائے یہ اوور رائیڈ نہ کر دیا جائے خطرہ اس بات کا بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نیا سسٹم آئے گا اس میں چیف جسٹس اتنا توانہ نہیں رہے گا کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی جو ہے وہ اس کو موطل کر سکے یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے اگر جو عدالت بن جاتی ہے آئینی عدالت بن جاتی ہے اس کا کام بنیادی طور پر یہی رہے گا کہ صوبوں کے درمیان یا فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان آئینی معاملات جو ہے وہ سنا کرے گی اور سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ اس کے پیشے نہ اس کی ٹیبل پر پڑھے ہوئے مقدمات جو ہیں اس کو ڈسپوز کرنا رہ جائے گا مطلب اس کا کام صرف جو صوبوں کے آپس میں معاملات ہیں ان کو دیکھا کرے گی یا نہیں باقی آئینی معاملات کو وہ اداروں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں اداروں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں جو آئینی عدالت بنے گی وہ دیکھا کرے گی ٹھیک ہے اچھا صرف آپ نے کل کے فیصلے کا بھی ذکر کیا تو جسٹس یہیہ افریدی صاحب نے یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے آج جاری کر دیا ہے اس میں انہوں نے وہ جو دو ججز تھے جسٹس نئیم اختر صاحب اور امین الدین صاحب جسٹس نئیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین انہوں نے جو پوزیشن لی تھی اور اختلاف کیا تھا اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ غیر مناسب ہیں انہوں نے وہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یا یا افریدی کے بارے میں کیا پوزیشن لیتے ہیں یا ان کے اختلافی نوٹ کو وہ اس پر کیا رائے دیتے ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اسے اعتبار سے کہ انہوں نے ستر صفات پر مشتمل جسٹس منصور علی شاہ نے اپنا تفصیلی جو فیصلہ جاری کیا تھا انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ چھبیس صفات پر مشتمل ہے وہ سنا ہے اور اس میں انہوں نے پوزیشن وہی رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ مقصود سے نشیستے جو ہیں وہ چونکہ آئینی تقاظوں پر پوری نہیں اترتی اس لیے نہیں دی جا سکتی سنی اتحاد کونسل کی انہوں نے کہا کہ درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں دوسرا انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ ایک بات کہی ہے اور یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور یہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آٹھ ممبر جنہوں نے فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں اس سے اختلاف کرنے والوں کی آواز میں ایک آواز اور شامل ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی تو اس میں کوئی ریلیف لینے کے لیے سپریم کورٹ میں آئی نہیں تھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت ضرور ہے اور مقصود نشیستوں کے لیے اہل ہے مگر پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق بن کر نہیں آئی تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ کیس تین جون سے چل رہا تھا اور چھبیس جون تک کوئی درخواست پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آئی تھی جس کے بعد پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست آئی تو بیروسٹر گوھر نے جاری کیس میں معاملت کی درخواست دی ہے فریق بننے کی درخواست انہوں نے بھی نہیں دی آخری بات انہوں نے کی ہے کہ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر سات روز میں فیصلہ کریں انہوں نے یہ کہا ہے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیڈ کر رہے ہیں اس بینچ کو جس نے آٹھ میمبر بینچ نے اکثریت ہی فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ پندرہ روز کے اندر پی ٹی آئی جو ہے ان کے انہوں فورٹی ون جو امید وارے جنہیں آپ نے آزاد سمجھا تھا وہ اپلائے کر لیں وہ اپلائے کریں اپنا سرٹی کر دیں آپ یہ سیٹیں نوٹیفائی کر کے پی ٹی آئی کو دے دیں سر موسیقو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے شورٹ بریک لیں گے سر خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک شاہ جی بلاول بھٹو صاحب نے آرٹیکل سکسٹی تری اے کا ان پرٹیکلر ذکر کیا اور کہا گیا کہ عدالت کی جانب سے اس مطلب ترمیم کی گئی ہے اس میں چینجز لائی گئی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں انہوں نے کہا یہ اس کا پس منظر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی اور باقی جو حکومتی اتحادی جماعتیں ان کے درمیان جو تنازہ ہے بنیادی طور پر وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے ڈیفیکشن کلاوس کا لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کہا ہے عشاء جی میں ایک سوال کرنا وہ یہ ہے کہ سر ایک تو عدالت کسی بھی آئینی کلاوس کی تشریح کرتی ہے کیا یہ چینجز اس تشریح میں کی گئی تشریح اس کی اس طرح کر دی گئی کہ ان کو اختیار مل گیا یا نہیں کیونکہ باقاعدہ ترمیم کرنے کا اختیار تو صرف پارلیمان کے پاس ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں جو پاکستان کے پریزنٹ پولٹیکل سینیریو میں دو ہزار بائیس سے اب تک چلتے ہوئے پہنچی ہیں ہمارے ساتھ تقریباً دو سال ہو گئے ہیں آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جو پولٹیکل سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے اس میں عدلیہ کس اعتبار سے جا کے گریل ہونا شروع ہوئی ہے یعنی پی ٹی آئی بھی ان سے نا خوش ہے اور حکومتی اتحادنی تو ہو نہیں ہے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اب فوکس جو شفٹ ہو کر نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی پہ چلا گیا ہے پیپلز پارٹی نے جوڈیشری کے اندر پائے جانی والی ان تمام چیزوں کو جو اوور ای پیریڈ آف ٹائم رونما ہوئی ہے اور طاقتور ہوئی ہے جوڈیشری ہمارے ہاں اور اس نے پولٹیکل معاملات میں مداخلت جیسے کہتے ہیں وہ کرنا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا اور کرٹری سائز بھی کیا ہے انہوں نے فیصلوں پر اختلاف کی بجائے بنیادی طور پر یہ سپیرٹ کے مطابق وہ اختلافی فیصلے آتے جو یہ پارلیمنٹ پر ایک خاص قسم کے محول میں دباؤ یا پارلیمنٹ کو سبسرویٹ بنانے یا جوڈیشری کے انڈر لانے یا اس کے قانون سازی کا جو حق ہے اس پر پابندی لگانے کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس کو انہوں نے کرٹری سائز کیا کہ یہی سپریم کورٹ تھی جب کوئی بھی آمر آکے پاکستان کے آئین کو ایبروگیٹ کرتا ہے موطل کرتا ہے مارشلل لگاتا ہے تو اسی سپریم کورٹ کے فیصلے نظیر کے طور پر موجود ہیں پریسیڈنس کے طور پر موجود ہیں جب انہوں نے آمروں کو جسٹیفائی کیا اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل سسٹم پاکستان میں انہوں نے اختیار کیا یہ ساری عدلیہ جو ہے اس وقت خاموش ہو کے بیٹھی رہی تو ان کے پاس سر اور کوئی آپشن نہیں ہوگا نا عدلیہ کے پاس نہیں عدلیہ جب اپنی انڈیپینڈنس کا آپ یہ بات نہ کریں جب آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اس پہ پارلیمنٹ یا عدالت کے اوپر کوئی بھی دوسرا عدارہ اثر انداز نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی مارشلہ لگانے والا ڈکٹیٹر آ کر سپریم کورٹ پر اثر انداز ہوگا تو پولیٹیکل لوگ اس کو سکور شیٹل کرنے کے لیے یا اس کو عدلیہ کی کمزوری کے طور پر پوائنٹ آٹ تو کریں گے نیشہ جی میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ابھی فیصلے آئیں ہیں خاص طور پر بارہ جولائی کا ہم نے کل کے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس پہ ایمپلیمنٹیشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو وہاں پر تو وہ بیاروں مددگار ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ بیاروں مددگار نہیں لیکن سپریم کورٹ جس اپنی اسے کہتے ہیں کہ جوڈیشل اٹاکریسی یعنی عدالت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ باقی عداروں کو وہ اوور رائیڈ کرتی ہے تو پارلیمنٹ اب یہ محسوس کر رہا ہے اور پارلیمنٹ میں ٹپیکلی میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کر رہا نون لیگ کا جسے تین مرتبہ پرائیمنیسٹر بننے کا اور پیپلز پارٹی کو بھی تین مرتبہ پرائیمنیسٹر پاکستان میں بننے کا موقع ملا ہے وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یا پولٹیکل پارٹیز کا ہے کہ وہ قانون سازی کریں لیکن سپریم کورٹ ان کو اوور رائیڈ نہ کریں ان کے اس رائیڈ کو وہ ایکسرسائز ہونے دیں تو یہ جو پریزنٹ سپیل چل رہا ہے نا عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان کانٹروورسی کا اس حوالے سے بلاول بٹو صاحب کی جو سپیچ ہے نا اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ کو اس کی تاریخ یاد دلائی ہے کہ آپ تیاتر کے قانون کے آئین کے تحت آکے حلف لیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ دفعہ کرتے ہیں عامروں کا تو وہ دوسرے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ آئینہ دکھا رہے ہیں عدلیہ کو ہاں اٹلیسٹ ان کے کہنے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے اگر آپ اپوز نہیں کر سکتے کم از کم نہیں نہیں اس کا رائٹ تو تسلیم کرے نا کہ پارلیمنٹ کانون سازی کر سکتی ہے یہ بات بار بار کہنے کی پہلے نون لیگ کو پھر اس کے اتحادیوں میں سے پیپلز پارٹی کو کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹوشن کی انٹرپرٹیشن کرنا یا اس کے کسی بھی آرٹیکل کی انٹرپرٹیشن کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے لیکن اس کو ری رائٹ کر دینا یا اس میں جوہری نویت کی کوئی تبدیلی کر دینا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے سکسی سکری ایک کا ذکر انہوں نے پرٹیکلر لی کیا اور آپ نے کویسٹن بھی کیا ہے دوہزار بائیس کے پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں حمزہ شہباز شریف کی جب حکومت تھی تو اس وقت لہور آئی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے حمزہ یعنی نویت کو ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا وہ تقریباً کوئی بائیس یا چوبیس کے قریب لوگ تھے مجھے اگزیکٹ انہوں کی تعداد یاد نہیں ہے ایم پی اے جو تھے وہ تھے پی ٹی آئی کے لیکن انہوں نے ووٹ کیا تھا نویت کے لیے تو ہوا کیا کہ لاہور آئی کورٹ نے وہ فیصلہ موقع وہ اس کو ایک خلاف فیصلہ دیا جب اپیل ان کے پاس پہنچی انہوں نے ایک تو کلاوز جو تھی سکسٹی اے کے تحت تھری اے کے تحت انہوں نے ڈیفیکٹ بھی کر دیا کہ یہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے ڈیفیکشن کلاوز کا اس کے اوپر اطلاق ہوا دوسرا انہوں نے جو ووٹ کاسٹ کیے تھے انہوں نے وہ کینسل وہ بھی کینسل کر دی ہے ٹھیک ہے نا اب بلاول بٹو صاحب ہوں یا نونلیگ ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ اس کو سپریم کورٹ کے اوپر الزام کے طور پر یہ لیتی ہے کہ آپ نے اس کی جو کلاوز ہے جس سکسٹی سری اے جو ہے اس کی پرٹیکولیرٹی اور اس کی سنٹریلٹی کو آپ نے چھیڑ چھاڑ کر کے ایک مطلوبہ نتیجہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا وہ لیا اور اس قسم کے نویت کے فیصلے جو ماضی میں آپ نے کی ہیں یا آئندہ ہو سکتے ہیں اس میں یہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ جوہری نویت کی یا بنیادی نویت کی کوئی تبدیلی کرے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سکسٹی سری ایک جو کونسٹیٹوشنل کلاوز ہے اس آرٹیکل کے تیات وہ کیا ہے آپ اس کو پڑھ لیجیے اس میں لکھا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے جتنے بھی میمبرز پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اے بی سی کوئی بھی پارلیمنٹری پارٹی تو وہ جو بھی ڈاکومنٹ اسمبلی کے اندر لیا جاتا ہے پوریونشل یا نیشنل اسمبلی کے اندر لیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو وہ پارٹی جو اس ڈاکومنٹ کے اگینسٹ یعنی بجٹ ہو یا کسی اور نویت کا کوئی آئینی پیکج آتا ہے یا قانون سازی ہوتی ہے پارٹی ایک پوزیشن لیتی ہے اس پارٹی کا کوئی بھی میمبرگر اگر اس پوزیشن کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کرتا ہے یا اگر پارلیمنٹری پارٹی نے ایبسٹین کرنا ہے پھر بھی ووٹ دیتا ہے تو وہ لازمی طور پر اس پر اس آرٹیکل کا اطلاق ہوگا اور الیکشن کمیشن کو لکھا جائے گا کہ یہ اب ہمارا میمبر نہیں رہا اس نے ہماری پارٹی سے ایک اختلافی پوزیشن لی ہے یا ہماری پوزیشن یہ تھی اس نے اس کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کیا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ جو کاسٹ کیا گیا وہ شمار تو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین چار بنیادی طور پر چیزیں ہیں جس میں اگر پارٹی کی پوزیشن سے اختلاف کرتا ہوا کوئی بھی میمبرگر پوزیشن لیتا ہے تو ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن اس پہ میرا اور باقی بھی جمہوریت پوزیشن کا بنیادی طور پر یہی اطراز ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اپنے میمبر سے یہ توقع کرتی ہے کہ اگر پارٹی نے ایک کولیکٹیو پوزیشن لے لیا اور وہ غیر جمہوری رویہ ہے تو کیا پارٹی کا وہی میمبر اتنا اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ اپنے ضمیر کے خلاف کوئی ووٹ دے دے دو تین اگزامپلز آ سکتی ہیں کہ پارٹی کی مجبوری اپنی جگہ پہ لیکن کچھ لوگ اختلافی طور پر اپنی پوزیشن ڈیکلیئر کر کے بھی پارٹی کے ساتھ رہتی ہیں رضا ربانی صاحب کا یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر یا ایک نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے انہوں نے پیپلز پارٹی کی پوزیشن کے اعتبار سے ووٹ تو دے دیا لیکن رو کے انہوں نے کہا میڈیا کے سامنے یہ بات موجود ہے انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا لیکن میری پارٹی کی مجبوری ہے تو ان پہ یہ ڈیفیکشن کلاوز نہیں لگی انہوں نے ووٹ اپنی پارٹی کی پوزیشن کے اعتبار سے دے دیا لیکن انہوں نے اپنی انفرادی جو پوزیشن تھی وہ ڈیکلیئر کر دی اپنے ضمیر کے خلاف ہاں اپنے ضمیر کے خلاف اس پر یہ بات بھی کرنی کی ضرورت ہے اس کو چیک کرنی کی ضرورت ہے کہ اگر ایک پارٹی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی یا کسی ترمیم کو اپروف کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی پوزیشن لیتی ہے جو جمہوری اصولوں یا آئین میں دیے گئے رائٹس کے حوالے سے انفرادی آزادی کا جو رائٹ ہے اگر اس کے خلاف کوئی اگر کوئی ایسی چیز خود پارلیمنٹ کے اندر کر لیتی ہے تو اسی پارٹی کا ایک میمبر وہ اگر اختلافی پوزیشن لیتا تو کیا اس کلاس کا اس پر یا اس آرٹیکل کا اس پر بھی اطلاق ہوگا یہ جمہوری اصولوں کے خلاف اس کو ہم نے ان پاسٹ دیکھا ہے کہ ہورس ٹریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہوتی رہی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف چلے جائیں یا آپ ایون ووٹ ہی کاسٹ نہ کریں تو اگر یہ قانون جو موجودہ ہے مطلب اس میں ہر طرح کی سختی ہے آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اگر اتنی سختی ہوگی تو شاید پھر کوئی اپنے ضمیر کے خلاف ایک تو اپنے ضمیر کی بات کی لیکن ہورس ٹریڈنگ کی ویسے بھی آپ اپنا ضمیر کا جو ہے فیصلہ وہ بدل سکتے ہیں میں اس پر بات کروں اثر ایک بریک کے بعد خواتین اوزرات ایک شارٹ بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا شاہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آرٹیکل ون ایٹی فور اور ون ایٹی سکس کے تحت جوڈیشری نے خود کو یہ اختیار دیا کہ وہ آئین سازی کر سکتے ہیں آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں اس میں بھی بات کرتے ہیں لیکن جو ہم کنکلول کر رہے تھے بریک سے پہلے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ آہ وضاحت کر دی ہے بلاول بھٹو صاحب نے اس میں فلور کرنے کے بالوں کے لیے ست سزا ہونی چاہیے فلور کراسنگ سے متعلق ایک سوال کا جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ برطانیہ کا نظام اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہے یہ جو بات میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا کہ اگر پارٹی پوزیشن سے ایک فرد اگر اختلاف رکھتے ہیں تو کیا آپ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے یعنی کوئی ضروری ہے کہ اگر میری پارٹی کسی کو دشمن سمجھ تھی ہے اور اس کی ہر بات سے اختلاف ہی کرنا ہے یعنی ووٹ نہیں دینا اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں اس پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے بھی دوسری کو اگر میں ووٹ دینے کی جسارت کروں تو کیا مجھ پہ بھی اس کی اطلاق ہوتا ہے اس کو انہوں نے question کی ہے کہ امریکہ برطانیہ کے نظام اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر اس قسم کی individual member of the party پر کوئی کوئی قدغن نہیں ہے وہ اپنی پارٹی پر پارٹی policy پر پابند رہتے ہوئے بھی پارٹی لائن توڑنے میں آزاد ہے یہ تو absolute terms میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انفرادی آزادی جو ہے اس کا right اگر constitution نے تسلیم کیا تو پارٹی جو ہے وہ اس پر پابندی نہیں لگا سکتی میں اس کی طرف آوں گا جو آپ نے کہا کہ floor crossing کا اطلاق پھر کس جگہ پہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ 63A میں جو ترمیم لے کر یہ court آئی تھی وہ پہلے نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پابندی کونسی ہے کہ نا چاہنے کے باوجود بھی ہم اس کے لیے پابند ہیں وہ یہ ہے کہ ہم member یعنی parliament کا کوئی بھی member کسی بھی political party کا member اگر ہے تو اپنی party کی position کے حوالے سے وہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا budget کا معاملہ ہو یا عدم اعتماد کا sitting government کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ ہو اس پر وہ party کی party کی position کا پابند رہے گا اس کے علاوہ وہ کسی بھی قسم کے معاملے میں اپنی party کی position کے خلاف کوئی انفرادی line اختیار کر سکتا ہے اور اس کے اوپر 63A کے تحت کوئی floor crossing کی شک جو ہے یا article جو ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا یہ پہلے کی بات ہے یہ پہلے کی بات ہے جو اپنی original spirit میں 63A موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ party کی line کی پابندی کی جا سکتی ہے ان تین امور میں budget ہو عدم اعتماد ہو یا اس کے علاوہ آئینی ترمیم میں بیس کا یا vote ڈالنے کا کوئی معاملہ تو کوئی انفرادی آزادی یہاں پر نہیں ہے نہیں لیکن اس کے علاوہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتا ان تین subjects کے علاوہ تو وہ وہ آزاد ہے اور اس کے اوپر اس article کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن اس میں یہ ہوا تھا باعث میں بیس باعث کی معاملے میں کر رہا ہوں لاہور آئی کوٹ نے جو معاملہ کیا تھا جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ rewriting of the constitution ہے تو یہ تجاوز تو ہوا تو parliament یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اس قسم کے articles جو ہیں ان کے اطلاق کے حوالے سے اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے یا عدلیہ کو پابند کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتی ہے پارلیمنٹ کر سکتی ہے جو political معاملہ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یا بلاول صاحب کہتے ہیں اس میں نقائص کو دور کرنے کے لیے پھر آ جاتا ہے آپ کا آجی پلیس اور میں وہی بات کر رہا تھا کہ article ون ایٹی فور اور ون ایٹی سکس کو انہوں نے حوالت دیا ہے اس پہ بھی اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آئین اجازت دیتا ہے کسی بھی سپریم کورٹ کو جی یا کسی بھی مطلب کسی ہائی کورٹ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ ون ایٹی فور میں اور ون ایٹی سکس میں ترمیم لانے کے قانون سازی کے کیا وہ سپریم کورٹ کو دیے جا سکتے ہیں اس پہ آہ بلاول بٹو صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم نے اپنے ماضی سے سبق سیکھیں ہم اپنی وقلا برادری کی بہت عزت کرتے ہیں قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی لیکن جج سہیوان نے ون ایٹی فور اور ون ایٹی سکس کے نام پر خود ہی کو اپنے آپ کو ہی خود اختیار دے دیا کہ وہ آئین آئین سازی کر سکتے ہیں اب اس کو ایک نظر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی میں ایسا اختیار اچھا یہ اریجنل جوریز ڈکشن آف سپریم کورٹ جو ہے وہ ون ایٹی فور کے تحت کیا ہے تا سپریم کورٹ شیل تو دا ایکسکلوجن آف ایوری ایڈر کورٹ یعنی سپریم کورٹ اس میں کسی اور کورٹ کا ذکر نہیں ہے یعنی اپلٹ کورٹ ہے وفا کی شریع عدالت ہے کوئی اور بھی نہیں ہے شیل ہے اوریجنل جوریز ڈکشن in any dispute between any two or more governments یعنی federal government اور provincial governments کے درمیان کوئی تنازہ ہے تو سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیار موجود ہے ایکسپلینیشن اس کی ہے in this clause governments means the federal government and the provincial governments دوسرے in the exercise of the jurisdiction conferred on it by clause number one which is کہ سپریم کورٹ کے پاس کسی اور کورٹ کے پاس نہیں صرف سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا the سپریم کورٹ shall pronounce declaratory judgments only یہ تیسرے نمبر کا اس کی clause ہے without prejudice to the provisions of article one double nine the supreme court shall if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter one of part two is involved have the power to make an order of the nature mentioned in the said article اس میں صرف یہ اختیار اس کو ہو سکتا کہ ایک fundamental right اگر کوئی ہے اور وہ exercise نہیں ہو رہا اور وہ controversy یعنی provincial government کے درمیان یا federal government کے درمیان بن گئی ہے یا اس قسم کا کوئی آئینی معاملہ جس کی تشریح کرنا ضروری ہے اس میں یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی تشریح کر سکتی ہے لیکن constitution میں تبدیلی کرنے کا یا ترمیم کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے اس article کی موجودگی 186 بھی دیکھ لیتے ہیں سر اس میں advisory jurisdiction جو ہے یعنی advisory یہ اس پہ مشورہ دیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کو مشورہ دیا جا سکتا ہے provincial government کو مشورہ دیا جا سکتا ہے okay if at any time the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the supreme court on any question of law which he considers of public importance he may refer the question to the supreme court for consideration supreme court اپنے طور پر بھی یعنی sumoto action بھی لے سکتی ہے اور اگر president یہ سمجھے کہ اس معاملے پر supreme court کی advisory لینا ضروری ہے تو وہ یہ question جو ہے تو supreme court کو reference کے طور پر بیج سکتے ہیں یعنی refer کرنے کا مطلب reference بیج سکتے ہیں جیزے صدر عرف علی بھی نے قاضی فائز حصہ کے ساتھ پاس یہ reference جو 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 کو سپریم کو سپریم جو 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 کونسل کو بھیج دیا تھا کیوں بھیج دیا تھا اس اختیار کے طور پر بھی اس طرف بات جا رہی ہے سر بیسے موضوع حلالات میں بھی میں نے ادھر ادھر بچنے کی کوشش کی ہے the supreme court the court supreme court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the president. جو بھی ہوگا وہ president کو اس کا ویسے اس میں کہیں پر ذکر رہی ہے کہ سپریم court کے پاس یہ power ہے یا chief justice کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ کوئی amendment کر سکے اس confusion کا حل کس جگہ پہ جا کے نکلے گا سپریم court کے پاس تو نہیں ہے یعنی وہ زبا بھی کرے ہے وہ ہی لے سواب الٹا اس قسم کا معاملہ پھر وہ انہوں نے صحیح کہا نا کہ constitutional ہم court بنا دیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ سپریم court کے اندر جو معاملہ چل رہی ہیں سر ایک منٹ یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ نے اسی پر زور دیا کہ اس وجہ سے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم ایک constitution court بنا رہے ہیں کیا وہ یہ معاملات دیکھے گا یہ معاملات دیکھے گا اور بہت سارے بہت سارے معاملات دیکھے گا ایک بار وہ اگر court بن جاتی ہے تو سپریم court نے اب تک پاکستان کی تاریخ میں جن جن معاملات میں انحراف کیا ہے تحتر کے آئین کے تحت دی گئی آہ قوت کو یا ان کو جو اختیارات دیے گئے ان سے انحراف ہوا ہے وہ معاملات بھی جائیں گے کیا جی کیا پی ٹی آئی بھی حکومت کا ساتھ دے گی یہ جو constitutional court ہیں اس حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا اگر پی ٹی آئی نے صرف اس کو اپنے پٹ سیاپے تک یعنی یہ کہا جا سکتا کہ اگر انہوں نے صرف یہ دیکھ لیا کہ ہم نے ان کی طرف سے آنے والی کوئی بھی چیز نہیں نہیں لگتا تو ابھی تک ایسے ہی ہے کہ سنس پریویل کرے گی یہ معاملہ اگر پاکستان کے آہ بنیادی نویت کے معاملات میں کسی اعتبار سے political consensus کی طرف جاتا ہے آپ کو ایک بات یاد دلاؤں کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک احمد نے بھی یہ خود بات کہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھیں یہ مجھے بڑی ویسی اچھی بات لگی کہ کم از کم آہ ایک inclusive politics جو ہے اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل ورمان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب یہ جب اپنا ڈرافٹ تیار کروالیں گے نہیں یا کر لیں گے تو یہ توسیک کے لیے پی ٹی آئی سے بھی شیئر کیا جائے گا تو constitutional court بنے گی اور اگر وہ بنے گی تو وہ کن کن معاملات کا آہتہ کرے گی اور کون کون سے questions یا references ان کے پاس جائیں گے وہ تو دیکھنے کی بات ہے آپ کیا سمجھتے کہ ہونی چاہیے constitutional court دیکھیں ہاں یا تو سپریم court جو ہے اپنے پہ بنے ہوئے اب تک کے بوجھ کو وہ خود retire کرے کیونکہ سپریم court کے اندر دیکھیں آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کا system جو ہے وہ انساف کی فراہمی میں چوک ہو چکا ہے یعنی لاکھوں کی تعداد میں pending ایسے cases ہیں یعنی lower court سے دیکھ کر سپریم court تک جن کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا آپ بھی سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں کہ جو public importance کے یا public کے آہ معاملات یا ان کی جو اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ فوری طور پر فیصلہ ہونا چاہیے وہ dispose آف نہیں ہوتے ہوتا کیا ہے کہ ایک فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف کوئی دوسری پارٹی میدان میں چلی آتی تمام ہم نے تو arrest کر کے رکھا ہے نا اپنے سارے عدالتی نظام کو کہ ابھی تک اپنے گزشتہ دو تین سال کی اگر دیکھ لی جائے تو practice عدالتوں میں یہی ہو رہی ہے کہ سیاسی نوعیت کے مقدمات میں اگر آئینی عدالت آجا ہے ہاں گورنمنٹ کسی کے خلاف بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے ایکشن لیتی ہے تو ہماری ہائی کورٹس بھی سپریم کورٹ بھی انہی معاملات کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے سار وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو پبلک ایمپورٹنس کے نکتہ نظر سے دیکھا جاتے ہو عدلیہ کو ابھی تک یہ چوک ہی ہم پاتے ہیں کہ یہ اس کا ساس دبا ہوا دیکھتے ہیں آئینی عدالت کیانے سے یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں بہت شکریہ سار آپ کے قیمتی وقت کے لیے خواتین و حضرات آپ کی نظر میں آئینی عدالت پاکستان کے لیے پاکستان کے جڈیچری سسٹم کے لیے کیسی ہے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ